بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہنی عارف حمید بھٹی آج رخوصے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین نگران حکومت نے اپنا بنیادی کا جو ان کا الیکشن کرانے تھا ناوہ دن اسے گزار دیا آج انیس ستمبر ہے اب چھپن دن کا شدول دینا الیکشن کمیشن کے لیے ناممکن ہو گیا ہے کیا پاکستان میں جمہوریہ کا تسسل جو پندرہ سالوں سے جاری تھا دو دار آٹھ میں الیکشن ہوئے تیرہ میں ہوئے اٹھارہ میں ہوئے کیا اسے روکنے کی کوئی گنونی سادش کی جا رہی ہے ایسے حالات میں سیاسی جماعتوں کو بھی کوئی قبلہ نظر نہیں آ رہا ایک طرف پاکستان کی مقبول ترین جماعت کے مقبول ترین لیڈر جس کی واضح یا کامیابی ممکنہ نظر آ رہی ہے الیکشن میں اسے جان بوجھ کر جیل میں اتنے مقدمہ درج کیے گئے کہ ان کی گرفت رہائی ممکن نہ ہو لیکن اس کے باوجود عوام ان کے ساتھ جڑتی جا رہی ہے اور اس وقت تمام سیاسی جماعتیں مل کے بھی طریقہ انصاف کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہی دوسری طرف ایک طرف یہ آل ہے اب سیاست کو سیاستدان ہی کھا رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر تیرہ جماعتی پی ڈی ایم کا اتحاد بنایا ہے پہلے انہوں نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہا جلسے جلوس کی ہے ان کے سریفوں کا مطالبہ کیا پھر خود ہی انہیں ایکسٹینشن دی اور وہی ڈیل کر کے نواز شریف لندن چلے گے اب ایک اشتہاری ملزم جو سزا یا افتہ ہے انہیں کا استقبال کرنے کے دعوے کی یہ جا رہے ہیں جبکہ نون لیگ کی جماعت کے کئی رہنمہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں گائی کے دور میں نواز شریف کا بڑا استقبال ممکن ہی نہیں اس سے یاد رکھیں کہ پچھلے چار پانچ مرتبہ صرف منارہ پاکستان کو ایک جماعت بڑھ چکی ہے اس کا نام ہے طریقہ انصاف عمران خان ایسے حالات میں جبکہ پیپس پارٹی سولہ مہینے تک پی ڈی ایم کا حصہ رہی اقتدار میں حصہ رہی آج بھی سپیکر ان کے راجہ پروید اشرف ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں لیول پلائنگ فیلڈنگ نہیں دی جاری نون لیگ سے شکوا کر رہے ہیں کیا نون لیگ آنے والے دنوں میں پیپس پارٹی کو بھی ڈچ کرے گی یا ایک نورہ کشتی ہے کیونکہ طریقہ انصاف کو کسی بھی سیاسی مومنٹ چلانے کی اجازت نہیں ہے ان کی تمام لیڈرشپ گرفتار ہے یا گھروں سے فرار ہو چکی ہے یہاں تک کہ جیسے ہی اقتدار ختم ہوا پی ڈی ایم کا محترم شباز شریف صاحب جو نون لیگ میں کمپیرٹیو لی بہتر ہیں فوری طور پر لندن یاترہ کے لیے چلے گے عموماً پاکستان میں حج اور عمرے کے لیے سعودی عرب جایا جاتا اور پوری دنیا وہاں آتی ہے لیکن پاکستان کے سیاستان اپنے فیصلے عموماً لندن یا دبائی کرتے ہیں پچھلے چار سال سے لندن میں نواز شریف موجود ہیں جو علاج کی گرہ سے گئے تھے گزشتہ روز شباز شریف سابق وزیر اعظم تو پاکستان واپس آگے لیکن آج ہی رات مریم نواز سہبہ جو مسلم لیگ نون کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے چیف ارگنائزر ہے اور متوقع طور پہ اپنے آپ کو اگلا وزیر اعظم بھی کہہ رہی ہے کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون میں تردن وزیر اعظم کے امیدوار ہیں گو کے ایک سزا جاکتا ہے محترم نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب مریم نواز کیا مریم نواز کسی خاص اجنڈے کے تحت باہر جا رہی ہے مریم نواز سہبہ کو آج کل پاکستان کی سیاست میں بڑا اہم ترین کردار ملا ہوا ہے کہا جا رہا ہے وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہے یا عدلیہ کو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں نہ ان پہ توہین ادارت لگتی ہے نہ ہی نیب ان کا کچھ بگاڑ سکی ہے یہاں تک کہ آج مریم نواز ایک خاص اجنڈہ لے کر نواز شریف کے پاس جاری ہیں وہ کیا وراز ہے جو شباز نواز شریف شباز شریف سے تو نہیں کر سکے پاکستان کی سیاست اور آنے والی حکومت کے متوقع بننے پر انہوں نے اپنی بیٹی مریم نواز کو بلایا جبکہ ان کے سگے بھائی شباز شریف تو ایک مہینہ رہ کر لندن آئے ہیں کیا مریم نواز آئندہ کی سیاست میں عمران ہاں کو آؤٹ کرنے کی کچھ سکیم لے کے جا رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ نواز شریف نے شباز شریف کے ساتھ وہ باتیں شیر نہیں کی جس کو شیر کرنے کے لیے انہیں مریم نواز کو بلانا پڑا جیسے ہی شباز شریف وطن عظیر میں واپس آئے پاکستان لہور پر پہنچے تو ساتھ ہی مریم نواز کی وہاں روانگی ہے دوسری طرح بلانا قوموں بیشتے درجلوں خبریں چلائی جاتی ہیں کہ نواز شریف کا فقد المسار استقبال ہوگا دس لاکھ کے قریب لوگ آئیں گے جبکہ اگر آئینی اور قانونی طور پر دیکھیں تو وہ سزا یافتہ ہیں آتے سار ہی انہیں ایف آئی اور پولیس کو گرفتار کرنا ہوگا ائرپورٹ سے کیا لندن پلان میں اب جو پہلے مائنس عمران ہاں کو ناکام کوشش کی گئی تھی اسے پچیس کروڑہ وام نے ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہا عمران مائنس نہیں ہو سکتا کیونکہ عوام عمران ہاں کے ساتھ عوام پلس ہو چکی ہے اور اس وقت چاروں صوبوں میں جتنے بھی سروے کرائے گئے ہیں قومی سبلی کی واضح اکثریت طریقے انصاف کی ہی حکومت بنتی ہے اور اسے روکنا پی ڈی ایم کی جماعتیں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے بظاہر مشکل نظر آتا ہے اگر نواز شریف اکیس اکتوبر کو آتے ہیں اور دوسری طرف پوری سرکاری مشینری کی حمایت سے وہ منارے پاکستان جلسہ کرتے ہیں اور وہ جلسہ گاہ میں لوگ نہیں آتے تو کیا اس الیکشن کو جو فروری میں کہا جا رہا ہے جو آل ایڈی نوے دن کی وائلیشن ہو چکی ہے اس کو آگر جایا جائے گا کیا مریم نواز نواز شریف کو اکتوبر کی بجائے جنوری میں آنے کا مشورہ بھی دے سکتی ہیں کیونکہ نواز شریف یہ ایک ہی شرط ہے کہ میں سیاست میں آ کر اس وقت حصہ لوں گا جب طریقے انصاف کے چیرمین جو اس وقت سیاسی طور پر اتنے مضبوط ہو چکے ہیں جن پر ہر قسم کی سختییں موجود کرنے کے بعد عوام ان کا ساتھ نہیں چھوڑ گی جیل میں بند ہونے کے باوجود ان کی محدود ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی آئینی ٹیم کو بڑی مشکل ملنے دیا جاتا ہے ان کی فیملی کو نہیں ملنے دیا جاتا لیکن جن بھی جیل اٹک سے پیغام آتا ہے تو عوام کو کہا جاتا ہے تیار ہو جائیں طریقے انصاف کو مائنس کرنے والی نون لیگ خود پنجاب میں بساکییں ڈھونڈ رہی ہیں الیکشن لڑنے کے لیے یہ الیکشن نہیں لڑ سکتی بادیو نظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ مجودہ حالات میں بعض غیر جانمدار اور اہم حل کے اس بات اگر مائنس کرنے کی کوشش کرنے کی گئی انہیں الیکشن میں حصے نہ لینے دیا گیا تو یہ الیکشن کو نہ بین القوامی اگر مانے گی نہ پاکستان کی عوام مانے گی اور نہ ہی الیکشن ہو سکے گا ناظرین حامد خان جو سپریم کٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں نہایت سینئر وقید ہے عمران خان سے ان کی اہم ترین ملاقات ہوئی جس پر عمران خان نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ وہ کسی بھی قیمت پر کسی کے ساتھ تین نارون نہیں لیں گے اور وہ ہر خال میں اپنے اوپر ہونے والے سیاسی مقدمات کا آئینی اور قانونی طور پر مقابلہ کہ عمران خان پر ہونے والے مقدمت سیاسی نویت کے ہیں کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک ایسا لیڈر نہیں جسے پر ایک سو اسی مقدمت بنائے گے اور دوسری طرف ناظرین سپریم کورٹ میں چیپ زیس فائد عیسی آنے کے بعد بعض لوگ کہہ رہے ہیں بہتری آسکتی ہے تاہم نون لیڈ کا خیال ہے کہ ہمیں نواز شریف کی واپسی پر ہنڈر پرسن زمانت ملنے کی امید ہے اور ایک طرف وہ شخص جسے سزا ہوئی ہو اور دوسری طرف ایک شخص جس پر توشہ خانہ کیس کا پر زمانت ہو چکی ہو سائفر کیس مرحر تیسرے دن وکیل چھٹی پر چلے جائے اور کیس بھی آئینی ماہرین کے بات نہ صرف کمزور ہو بلکہ بے بنیاد ہو جو چیز چوری ہوئی جیس کا مقتدمہ ہے لگتا ہے کہ نواز عمران خان اس وقت پیڈیم کی سیاست کے اساب پر تاری ہو چکا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عمران خان سیاسی میدان میں ہے کسی اور سیاسی جماعت کے جیتنے کے امکانات نہیں آنے والے دنوں میں سپریم کور سے اہم فیصلے پاکستان کے مستقبل کا تیین کریں گے کہ پاکستان میں سیاسی انتقام جاری رہے گا یہاں آئین اور جبکہ بین القوامی طور پر پاکستان میں ہونے والے فنڈمنٹل رائٹ کی خلاف برزی پر رود رود آوازوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ملک میں انتقامی سیاست کو ختم کرنے پر بھی گھور کیا جا رہا ہے اللہ تعالی پاکستان کہامی و ناصر و پاکستان زندہ